ایسا کیا بتایا ہے آدھیا نے اور کیوں رات و رات راحل نے کر لیا اپنے کریئر پر اتنا بڑا فیصلہ سب کچھ ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیل راحل شبمنگل اور روحیت شرما میں سے سب سے بہترین اوپنر کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں ستاروں سے سجی بھارتی ٹیم کی بہت ہی شاندار پرفارمنس کے بیچ ہی جا رہی ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں ایشیا کب سے لے کر ٹی ٹوینٹی وشوکپ تک سب ہی کو نراش کرنے والے راحل بارڈر گوزکر ٹروفی میں بھی پوری طرح سے فلاپ ثابت ہوئے ہیں جہاں پہلے ٹیسٹ میں بڑی مشکل سے وہ بیس رن بنا پائے تھے تو دوسرے ٹیسٹ میں دونوں پاریاں ملا کر ان کے بلے سے کیول 18 رن نکلے ہیں جیسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی ہے وہیں بھارتی فینس کو تو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ نہ صرف راحل شبمن گل اور عشان کشن جیسے زبردست کھلاڑیوں کی جگہ پلینگ گلیبن میں شامل ہوتے ہیں بلکہ ضرورت کے سمیں سب سے پہلے پاویلین میں لوٹ جاتے ہیں انہی سب کو دیکھتے ہوئے کیل راحل کے خلاف انٹرنیٹ کی گلیوں میں مورچہ کھلا ہوا تھا ہر طرف انہیں نشانہ بنایا جا رہا تھا یہاں تک کی ان سے اپکپتانی چھیننے اور ٹیم انڈیا سے باہر نکالنے کی بات تو نجانے کتنی دفعہ کہی جا چکی ہے لیکن اب چوترفہ علوچنا جھیل رہے راحل کچھ ایسا قدم اٹھا لیں گے اس کی کلپنا کسی نے نہیں کی تھی جیہاں دوستوں سامنے آئی خبروں کے مطابق کیل راحل ان سب سے پریشان ہو کر بہت جلد بھارتی ٹیم سے سنیاز کا اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں اب جب کپتانی کے پت سے بھی ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ کیل راحل کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور بہت جلد وہ آپچاری گروپ سے انٹرنیشنل کرکیٹ کو الویدہ کہ سکتے ہیں جیہاں دوستوں ان خبروں کے سامنے آتی مانو بھاپتی کرکیٹ میں بوچال سا آ گیا وہی راحل کی پتنی آتیہ بھی اپنے کو سمحال نہیں پائیں اور وہ راحل کے اس فیصلے سے بے حد آہد دکھی ہیں انہیں بھروسہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ راحل ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا ہی نہیں انہوں نے راحل کے اس فیصلے کا سمبان کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ راحل جو بھی کریں گے وہ سوچ سمجھ کر کریں گے انہیں پتایا کہ ان کے لئے کیا سہی ہے کیا نہیں اور ایک پتنی ہونے کے ناتے میں اس کا سمبان کرتی ہوں لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ وہ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو اور بھوشے میں شاندار پرفارمنس دے کر سبھی کی بولتی بند کر دیں تو دوستوں آدھیا شیٹی کا دل چھو لینے والے بیان سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں کیل راہول اور شبمن گل میں سے کسے ٹیم انڈیا میں چنا جائے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تننے والے